سلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بارک وسلم و صلی علیہ پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ آمر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے ناظرین اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کا پیار اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر یہ لازم مملزوم ہے ان دونوں کو جدہ نہیں کیا جا سکتا آج کی ہماری پوری ٹرانسمیشن جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ام الممنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کے ساتھ ہی موسم رہی ناظرین اکرام کچھ اشار ام الممنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہے ہیں آپ فرماتی ہیں اور آپ کو جیسا کہ علم ہے کہ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جہاں تذکرہ ہے تو وہاں پر ذلیخہ کی ان سہلیوں کا بھی ذکر ہے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خسن کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی ام الممنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے ارشاد فرماتی ہے ذلیخہ کی سہلیاں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لیتی تو اپنی انگلیوں کے بجائے کلیجوں کو کاٹ لیتی کیا خوبصورت عشق ہے اسی طرح سے آپ فرماتی ہیں اور کیا خوب فرماتی ہے ناظرین ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوانے میں تھوڑی دیر ہو گئی رات زیادہ ہو گئی تھی آپ جب تشریف لائے حجر مبارک میں تو آپ نے ارشاد فرمایا لَنَا شَمْسٌ وَلِلْآفَاقِ شَمْسٌ وَشَمْسِ خَيْرُمْ مِنْ شَمْسِ السَّمَاءِ ایک میرا سورج ہے اور ایک دنیا والوں کا سورج ہے لیکن میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے اب وہ کیسے فَشَمْسُ النَّاسِ تَتْلِعُوا بَعَدَ فَجْرٍ وَشَمْسِ تَتْلِعُوا بَعَدَ الْعِشَاءِ لوگوں کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے کیا محبت ہے کیا پیار ہے ناظرین اکرام ہم اسی محبت اور پیار کے رشتے کو برقرار رکھتے ہوئے مجھے بڑی خوشی کے ساتھ یہ کہتے ہوئے اور بھی زیادہ تمانیت محسوس ہو رہی ہے کہ جیسے کہ سہر میں ہمارے ساتھ موجود تھے سہر کی ٹرانسمیشن میں اسی طرح افطار میں بھی اپنی محبتوں اپنے پیار کے ساتھ ہمارے درمیان وہ ہستی موجود ہے جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب میں بہت بہتر بنایا ہے وہ میں اس لئے کہتا ہوں ناظرین اور یہ کوئی مود ایک ہی تعریف نہیں ہے میں تو خود کہتا ہوں کہ اللہم لا تُعاخذنی بما یقلون میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں ناظرین کہ وہ توفیق ہمیں نہ مل سکی قرآن کو پیار سے پڑھنے کی قرآن کو دل میں رکھنے کی قرآن پر عمل کرنے کی لیکن ان کو یہ توفیق ملی یہ قرآن پڑھتے ہیں اور صرف پڑھتے نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا میں قرآن سناتے ہیں جا کر کئی قلوب موم ہو جاتے ہیں سخت دل ہوتے ہیں نا ہمارے ہاں جن کو ہم شقی القلب کہتے ہیں لیکن جب وہ قرآن سنتے ہیں تو رقیق القلب ہو جاتے ہیں دلوں کی سختی جاتی رہتی ہے بس صرف کوئی نقطہ نہ لگ جائے ادھر کیونکہ نقطہ بڑھتے 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 دل پر حاوی ہو جاتا ہے سیاہ نقطہ یہ اس سیاہ نقطے کو اپنی تلاوت سے اپنے انداز سے ختم کر دیتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو ماشاءاللہ قرآن پڑھنے کا کیا خوب صلیق آتا فرمایا ہے اور صرف اپنے انداز سے نہیں پڑھتے ماشاءاللہ بلکہ جو معروف آئمہ کرام ہیں شیوخ ہیں ان کی آواز میں بھی قرآن پڑھتے اور اگر آپ آنکھیں بند کر لیں تو ایسا لگے گا کہ شیخ شرائم پڑھ لیں ہیں شیخ عبد الرحمن السودیس پڑھ لیں ہیں شیخ خزیفی پڑھ لیں ہیں اور جو دیگر شیخ ابو بکر پڑھ رہے ہیں تو جتنے بھی وہاں پر آئمہ کرام ہیں بس آپ آنکھیں بند کر لیجئے شرط یہ ہے ابھی تھوڑی دیر کی بات افتار ٹرانسپیشن جیسی ختم ہوگی یہ تشریف لے جائیں گے ملیشیا سے تشریف لارہے ہیں مہلے آسٹریلیا میں تھے پھر ملیشیا گئے ہیں ملیشیا سے بھی پاکستان تشریف لائیں پھر ان کو دبائی جانا ہے وہاں پر یہ تراوی پڑھائیں گے میرے دوست ہیں میرے بھائی ہیں میں ان سے بہت عقیدت رکھتا ہوں بہت محبت کرتا ہوں اور میرا اور ان کا محبت کا رشتہ اللہ کی کتاب کی وجہ سے ہے ہمارے درمیان محبت کی بنیات وہ کتاب بلاغت ہے جس میں سوائے محبت کے کچھ ہے ہی نہیں کوئی اسے پڑھ کے تو دیکھیں اس میں تو پیار ہی پیار ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اس میں تو محبت ہی محبت ہے تو اسی کتاب یعنی کتاب بلاغت کی وجہ سے ہمارے تعلق کی مضبوطی ہے اور یقیناً عالم اسلام کی مضبوطی کی بنیاد بھی یہی کتاب ہے اللہ کی آخری کتاب جو اللہ کی آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناظر ہوئی لا نبی یا بععدی ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے آج ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں افطار ٹرانسمیشن میں آپ کی تمام تر محبتوں کے ساتھ آپ کی تمام تر پیار کے ساتھ قاری سعط نمانی مدنی اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مزاج گرامی بخیر محمد اللہ ونشکر سب خیر حافظ ناظرین کرام ابتدا کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں لیکن کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ بھی موجود ہیں ایک دو سوالات میرے ذہن میں بھی ہیں میں بھی قاری صاحب سے کروں گا لیکن دیکھتے ہیں اس وقت ہمیں ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کون صاحب بات کرے ہیں جناب فضل الرحمن بات کر رہاو مدینہ منورہ سے جناب فضل الرحمن صاحب مدینہ منورہ سے کیسے مزاج ہیں آپ کے خیریت سے الحمدللہ بلکہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں اس وقت جزاکاللہ جزاکاللہ ماشاءاللہ آپ سے میں ان کی بات بعد میں کراؤں گا پہلے آپ ہمارا سلام وہاں پہنچا دیجئے انشاءاللہ آپ کا سلام میں ضرور پہنچا دوں گا قاری صاحب ہمیں ساتھ موجود ہیں کچھ ان سے بات کرنا چاہیں گے قاری صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلنسا اہلنسا بارک اللہ فیکم کہا لیں شیئر مرحباب اخوک فضل الرحمن من المدینہ منورہ من مسجد النبوی حضرت آپ کی آواز سے پہچان گئے آپ میں جس طرح سلام کیا میں نے کہا یہ ہمارے بھائی ہیں بھائی فضل الرحمن مرحباب 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 مجھے بھی کسی ساتھی نے بتایا کہ آپ ہیں تو میں نے کہا میں آپ کو سلام کروں اور آپ سے دعا کی درخواست کروں عزاکم اللہ خیل آپ کے ارگوی میں گفتگو کر رہے ہیں مزا رہا تھا ایک درخواست میں یہ بھی کروں کہ خدا رہا جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب اور دیگر حضرت کافی چیزوں میں سہلاف تدران اور دوسری چیزوں میں ہمارے پاکستان کے لئے بہت زیادہ خدمت کر رہے ہیں تو ایک چیز کا مجھے بہت زیادہ ہمیشہ سے ایک دل میں بات رہتی ہے میں آپ سامنے کہہ دیتا ہوں کہ خدا رہا ساتھیوں سے یہ بھی اسرار کریں اور بڑوں سے بھی جو ہمارے ملک کے سربراہان ہیں یا ایسے جو پوستوں پر ہیں ان سے بھی درخواست کریں کہ اجتماعی طور پر بھی اور انفراضی طور پر بھی اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں ہم سب اس میں ہم سب شامل ہیں یہ بہت ضروری ہے اور اس میں کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے ہر انسان اللہ سے اپنی معافی مانگ لیں اللہ رب العزت سے ہم خیر مانگیں اور اللہ سے عافیت مانگیں ہم سب بھی یہاں بیٹھ کر ہم اپنے ملک کے لئے ہمیشہ دعا کرتے ہیں اور آمدہ بھی کرتے رہیں گے اور اللہ رب العزت ہم سب کو عافیت کے ساتھ دین پر احتقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق نسیب فرمایے آمین سب معلی آپ سب معلی آپ سب عرب میں تو تولیتی بات کریں اچھا لگتا سب نابیم شیخ کیف حالكم طیب ہیں نحمد اللہ و نشکر نحمد اللہ و نشکر ماشاء اللہ اضرب منکم نعم تلاوة القرآن من شیخ ماہر المعیقلی و شیخ صلاح البدیر انشاءاللہ انشاءاللہ صف اقرام علیکم انشاءاللہ 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 بیدن اللہ انشاءاللہ بارک اللہ فیکن اللہ احفظکم ماشاءاللہ بارک اللہ فیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین اکرام ایک یہاں پر چھوٹا سا وقت لیتے ہیں